موسیقی امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے پچھلے دنوں یمن کے اوپر ستر سے زیادہ سٹریکس کرنے کے بعد ایران کو اپروچ کیا گیا تھا بیکڈور ڈیپلومیسی کے ذریعے اور ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھیں یمن کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے اور مزید ہم ان کے ساتھ حالات خراب کر سکتے ہیں لہٰذا آپ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور ان کو سپورٹ کرنا بند کر دیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہوتیوں کے پیچھے آپ ہیں اب اس کے جواب میں تاریخی ذلت ہوئی ہے امریکہ اور یوکے کی تاریخی بیستی ہوئی ہے کیونکہ ایران نے جو ان کو ریپلائے دیا ہے اس کا وہ بڑا ہی انٹریسٹنگ تھا ایران نے کہا کہ ہماری پالیسی ہے اسلامی ریجیم کی کہ ہم نے فلسطینی مجاہدین اور ان کے ہمدردوں کو سپورٹ کرنا ہے لہذا آپ جو کچھ بھی کہتے رہیں گے اس سے ہماری یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی ہندوستان ٹائمز نے اس خبر کو ریپورٹ کیا کہ ایرانیان پریزیڈن ہیومیلی ایٹس بائیڈن ریجیکٹس یو ایس وارننگ آن ہوتھی ریویل سپورٹ ٹو کنٹینیو اچھا اس کے بعد دو تین ریوز کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تو امریکہ کے جو شپس کھڑے ہوئے ان کے اوپر کروس میسائل مارا ہوتھیوں نے پچھلے اپیسوڈ میں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے بہت بڑی امریکہ کا ایک کارگو شپ تھا کارگو شپ ریڈ سی سے جا رہا تھا امریکن ایدریلی نہیں امریکن اس کے اوپر میزائل مارا ہے تھوڑی دیر پہلے ہوتھیوں نے اس کے اوپر میزائل مارا ہے اور اس کو لگا بھی ہے میزائل اور بڑی تعداد میں اس کے اوپر جو سامان تھا وہ جل گیا ہے وہاں پہ سی بی ایس نیوز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ریپورٹ کیا کہ یو ایس سیز ہوتھی میسائلز فائیر اڈیٹ کارگو شپ یو ایس وارشپ ان ریڈ سی امیڈ سٹرائکس اگینسٹ ایران بیکڈ ری بیلز اس سے پہلے بھی رات کو بھی امریکن جو فائٹر جیٹ سے انہوں نے ایک میزائل شوٹ ڈاؤن کیا تھا جو کہ ہوتھیوں نے مارا تھا کل سے لے کے تاور توڑ حملے امریکن ٹارگیٹس کے اوپر ہوتھیوں نے کرنا شروع کر دیا ٹائم نے ریپورٹ کیا کہ یو ایس فائٹر جیٹ شوٹس ڈاؤن میسائل ان کے جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں ان کو یوں سمجھیں کہ لیجٹیمیسی مل گئی ہے اب ان کو ہوتھیوں کو انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ نے اور یو کے نے کیونکہ ہمارے اوپر حملہ کیا ہے تو اب وہ لیجٹیمیٹ ٹارگیٹ ہیں تو ہم تو ماریں گے ان کو ان کے جہازوں کو ہم دبردوس کریں گے کیونکہ اب انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے تو ہم تو ان کو پہلے تو ہم ازریلی جہازوں کو کر رہے تھے اب ازریلیوں کے ساتھ ساتھ ان کے جہازوں کو بھی ہم لوگ ان کے ٹارگیٹس کو بھی ہٹ کریں گے اور کل سے لے کے انہوں نے ہٹ کرنا شروع بھی کیا ہے ایرانین انیلسٹ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پھنس گیا ہے یہاں پہ یمن کے اوپر حملہ کر کے ٹرائپ میں پھنس گیا ہے امریکہ اور اب امریکہ کو یہاں پہ مکمل طور پر اگر وہ انگیج ہوتے بھی ہیں یمن میں تو یمن افغانستان نہیں ہے یمن کی جو ٹیرین ہے وہ افغانستان سے دس گناہ زیادہ سخت ہے اور ڈیفکل ٹیرین ہے یہاں پہ ریگستان بیابانی علاقے اور پہاڑ سخت قسم کی ٹیرین ہے یہاں پہ اور ان ٹپ آف زیٹ ہوتھیوں کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مین پاور ہے یہ سب سے بڑی ان کی پلس پوائنٹ ہے کہ مین پاور اگر آپ جلسے دیکھیں ان کے ہوتھیوں کے افغان طالبہ نے اتنے بڑے جلسے کہاں کرتے تھے ہوتھیوں کے در آپ جلسے دیکھئے لاکھوں کی تعداد میں ان جلسوں کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریجسٹر بھی کرا رہے ہوتے ہیں تو مین پاور ان کے پاس بہت زیادہ ہے ویپنز کی کوئی کمی ہے نہیں ان کے پاس ظاہر سی بات ہے امریکہ اگر ڈائریکٹ یہاں پر کودے گا تو اگر امریکنز یوکرین کو ویپنز دے رہے ہیں تو رشیانز بھی ہوتھیوں کو دے سکتے ہیں ٹیٹ فور ٹیٹ جسے کہتے ہیں یہاں پہ مکمل طور پر امریکہ کا وہ جو کنٹینمنٹ آف چینہ سارے سارے گلوبل پلانس نبڑ دوس ہو سکتے ہیں یمن کے اندر تو اب یہ کیش ٹونٹی ٹو سیچویشن ہے اٹیک کرتے ہیں جواب دیتے ہیں یمنیوں کو تو پرابلم نہیں دیتے تو پرابلم بائیڈن سرکار نے بڑی مشکل میں امریکن پالیسی میں کس کو ڈال دیا ہوا ہے سب سے بڑی کیشویلٹی یہاں پر پہلی یہ ہوئی ہے ان حملوں کے بعد جو یمن کے اوپر ہوئی کہ ریڈ سی کی جو ٹرافک جا رہی تھی نا پہلے امریکن اور یہ جو برٹیش جہاز تھے وہ تو گزر رہے تھے اب وہ بھی نہیں گزر رہے ہیں امریکہ نے اپنی جو کمپنیاں ان کو کہا ہے کہ بابلمندب سے کراس کرنا فی الحال چھوڑ دیں نیچے سے کراس کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تو اس کا مطلب ہے کہ سویس کنال اب امریکہ نے خود کے لیے بھی بند کر دیا اسرائیل کے چکر میں خود کے لیے سویس کنال بند کر دیا انہوں نے اور قطر نے بھی قطر کی جو گیس جا رہی ہوتی ہے یہاں سے ریڈ سی سے تو قطر نے بھی ریڈ سی میں جب ٹینشن بڑا ہے تو قطر نے بھی اپنے جہاز وہاں سے بھیجنا بند کر دیا ہے یاد رکھیے گا کہ دنیا کے سب سے بڑے ایلین جی ایکسپورٹرز میں سے ایک قطر ہے اور قطر کی ہر روز جہاں سے بہت بڑی تعداد میں دنیا بر میں خاص طور پر یورپ اور امریکہ کی طرف شپ میٹس جاتی ہیں تو قطر نے ریڈ سی کا راستہ استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے اس کا اثر کیا پڑے گا یورپ کے اندر مہنگائی بڑھے گی کیسے بڑے گی اس کے لیے اگر آپ دنیشنل نیوز کو دیکھئے یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ قطر پاوزز ایلین جی شپ میٹس بائی ریڈ سی روٹ امیڈ سٹرائکس آن ہوتھی ٹارگیٹس دی گلف کنٹری ہاتھ ریپورٹیلی ہالٹیڈ نمبر آف ویسلز شیڈیول to cross through the بابل مندب straight ICIS ڈیٹا شوز نا اس کا اثر کیا پڑے گا اس کا اثر یہ پڑے گا دنیشنل نیوز کو دیکھ لیجیس کے لیے کہ it could take اکتری کارگو around 27 days to reach north west European countries like the UK going around south afrika compared with 18 days going through the swiss کنال 18 دن لگتے تھے قطری ویسلز کو الان جی کو وہاں پہنچنے کے لیے انرجی ہے نا الان جی کیا ہے انرجی ہے روس کی گیس پہلے سے ہی ان کو وہ پتہ نہیں ادھر ادھر سے ڈنڈیا مار کے سینکشنز کے باوجود بلیک مارکٹ سے بھی لے کے خرید رہے ہیں لیکن پرابلمس انہوں نے اپنے لیے create کی ہوئے رشیہ کے اوپر یہ جو سینکشنز لگا کے اب قطر کی جو گیس آ رہی ہوتی اور میڈلیسٹ کی جو ان کے پاس پیٹرول اور یہ سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے تو جو چیز ان کے پاس اٹھارا دن میں پہنچتی تھی وہ ستائیس دن میں پہنچے گی تو امیجن کریے کہ اتنا زیادہ جو دن بڑھے ہیں تو دن بڑھنے کے ساتھ شپنگ روٹ یعنی کہ بڑھا ہوا ہے فیول کی کاؤسٹ بڑھے گی شپ کی اور وہ جو فیول کی کاؤسٹ ہوگی ہوں گے تو مہنگئی کا ایک نیا توفان ایک نئی ویو آ سکتی ہے یورپ کے اندر اس حرکت کی وجہ سے جو کہ امریکہ اور یوکی نے پچھلے دنوں کی ہے اب ہوتھیوں نے اپنی انٹینشن واضح کر دی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے اور یوکی کے جو ٹینکرز جائیں گے شپس جائیں گے ان کو اس بار جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یوکی اور امریکہ کی کر رہے ہیں تو اب امریکہ اگر ان کو ریسپونڈ کرتا ہے فرض کریں کہ ان حملوں کے بعد ان کے وارشپ کے اوپر حملہ ہوا اگر امریکہ ریسپونڈ کرتا ہے تو ہوتھی بھی کرتے رہیں گے ہوتھی بھی امریکن ٹینکرز کو ہٹ کریں گے چلیں ریڈ سی سے کروس نہیں کر رہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتھی جو مسائل اور ڈرونز ہیں انہوں نے کتنا دور جا کے ہٹ کیا ہوا ہے اگر وہ الات کے سٹی کو ہٹ کر رہے ہیں وہ تو بہت دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اریبین سی کے اندر اور انڈین سی کے اندر یہ دور دراز کے ایریاز میں بھی جا کے ہٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ امریکن جو شپس ہیں وہ اور یوکے کے شپس اگر بابل مندب سے گزریں گے تو ہی ہٹ ہوں گے ضروری تو نہیں ہے وہ تو وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں پھر کیونکہ کروس تو یمن کے سامنے سے کریں گے نا یہ تو بڑا پرابلم ان کے لئے کریئٹ ہو جائے گا اگر یہاں پہ امریکہ مزید سٹائکس کرتا ہے یا انویجن کرنے کی سوچتا ہے تو پھر تو پوری کی سپلائی لائن جو جا رہی ہوتی ہے یوکے کی روچ کرتے دپلومیٹک جنرلس ہو سکتا تھا خام خام اگریشن دکھا اور پارلی ایمیٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے دیکھیں ان کی پارلی ایمیٹ میں بڑے سنجیدہ لوگ بھی ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو اجازت ملتی یہ سب کرنے کی اگر بائیڈن صاحب کانگریس سے اپرویل لیتے اور رشی سناغ اپنے باقی کے پولیٹیشن سے اپرویل لیتے تو وہاں پر ورود ہوتا کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا وہاں پر بڑے سنجیدہ لوگ بھی ہیں سیریس لوگ بھی ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں